ماملوں کو لے کر کرنال پرشاسن پوری طرح سے آلٹ پر ہے اور جانکاری مل رہی ہے کہ دھارہ 244 جو ہے کرنال میں بھی لگا دی گئی ہے کیا کچھ دھارہ 244 میں رہے گا کرنال جلے ور کے تمام لوگوں کو جو ہے اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں کرنال کے ایس پی گنگرم پونیا جی ہمارے صاحب موجود ہے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کرونا کے لگہ ترکیسز بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر کیا کچھ اپ ڈیٹ آئی ہے اس پر کیا جانکاری دینا چاہیں گے دیکھئے کل جلہ مجیسٹیٹ کرنال کی اور سے یہ آدیش دی گئے ہیں کہ کسی بھی سہروجنگستل پر یا بہار چار شدی وقتی انافسی گروپ سے اکٹے نہ ہو اس کا موقع ادیش یہ ہے کہ جو کورونا کا سنکرمنٹ بڑھ رہا ہے اس کی جس کا موقع وجہ یہ ہے کہ جہاں پر بھیڑ بارڈ ہوئے اس لیوں پر جو بھی ایس او پی ہے ان کا پارلن نہیں ہو رہا تو اسی کو جھان میں رکھتے ہوئے ڈیشٹیٹ مجیسٹیٹ کے اور سے آدیش دی گئے ہیں تاکہ یہ لوگ انافسی گروپ سے بھیڑ بارڈ نہ کریں اور تب ہی گروپ سے باہر نکلیں جب اتی آوشک ہو اور یا دی کوئی کاری کرم کیا بھی جا رہا ہے تو وہ جلہ پرساسنگی عنومتی لے کے کیا جائے تاکہ یہ سنی شد کیا جا سکے کہ وہاں پر سبھی ایس او پی کا بجار 6 بجے تک ہی بند رہنے کے عدیش ہیں کچھ اس میں بھی فیر بجل آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک ہمارے پاس جو عدیش ہے وہ 6 بجے کے بعد میں جو کچھ نردھاری جو صوف ہے جو already decide کر رکھی ہے ان کو چھوڑ کر کے 6 بجے کے بعد بند رہے ہیں ابھی تک کالا بجاریوں کو بلیک مارکٹنگ کرتے ہوئے کوئی معاملہ درجوا ہو کیونکہ ترسکائیتیں آ رہی ہیں کہ اکسیجن کے سلنڈرز مہنگے داموں پر بیچے جا رہے ہیں بیڑی کی کافی زیادہ بلیک مارکٹنگ ہو رہی ہے سب سے زیادہ بیڑی اور تمہاکو کے جو پروڈکٹس ہیں ان کی کافی بلیک مارکٹنگ ہو رہی ہے تو اس کو لیکر کیا کریں گے لیکن ابھی تک ہمارے پاس میں کوئی زیادی سوچنا آتی بھی ہے تو موقع بھی ڈوٹی مجیسٹیڈ اور اسے جو جا کے چیک کر رہے ہیں لیکن ایسی کوئی بات ابھی تک شتیابیت نہیں ہو پائی ہے لیکن پھر بھی ہم لگاتار نظر رکھے ہیں ہماری انٹیلیجنس برانچ بھی اور ہماری جو اتنے بھی شچوز ہیں وہ لگاتار نظر رکھے ہیں یادی کسی بھی وقت سے کوئی بھی انفرمیشن ہمارے پاس میں آتی ہے تو ہم اس پر ترنت شہر کے لوگوں سے کیا اپیل کریں گے لگاتار کرونا کے cases بڑھ رہے ہیں ڈیس کا ریسو لگاتار بڑھ رہا ہے آپ جیلے کی ادھکاری ہیں اگر آپ ایک اچھے طریقے سے اپیل کریں گے تو کہیں نا کہ وہ ایک اچھا میسیج جو ہے شہر کے لوگوں تک جاتا ہے تو کیا کچھ شہر بر کے تمام لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہیں گے دیکھئے میں سبھی کرنا لوگاشی سے یہی نورود کرنا چاہوں گا کہ کورونا سنکرمن کی بڑھتی ہوئی در کو دیکھتے ہوئے جتنے بھی آپشک اپائے ہیں جیسے کہ ساروزن ارسطل پہ جب بھی جائیں انماس کا پریوگ کریں نافشک روپ سے بھیڑ پارٹ اکٹا نہ کریں سوشیل ڈسٹینسنگ سینٹائزر اتیادی کا پریوگ یہ بہت چیزیں ضروری ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ہوسپٹلز میں بھی ایک چل میں جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کا میکسیمم یوٹلائزیسن ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کر رہا ہے اس کے باوجود بھی کافی پریشانی کو سامنے کرنا پڑ رہا ہے تو جتنی چیزیں جو اپنے خود کے ہاتھ میں ہیں جو ہم سیلپ ڈسیلپ کلین میں رہ کر کے کر سکتے ہیں وہ ضرور کی جانے چیئے اس کے باوجود بھی ادھی کہیں پائے جاتا ہے کہ کوئی ویکتی جانگوز کے لاپروائی کر رہا ہے یا پرساسن کے دشا نردے سو کی اویل نہ کر رہا ہے تو جلا پرساسن اس کے خلاف ڈیجاشٹر منیجمنٹ ایک اور دھارہ ایک سوٹھیاسی کے تحت ایف آئیار دس کریں روزانہ کتنے ماس کے چلان کٹے جا رہے ہیں کتنے لوگ جاگروک نجر آ رہے ہیں دیکھئے ارلیئر ہماری جو ہم سو کے آس پاس کر رہے تھے اس کے بعد میں جیسے یہ کیسے بڑھنے لگے تو ابھی تین سو کے آس پاس کیے کل ہمارے چھ سو کے آس پاس چالان پرڈے ایشو کیے ہیں تو لیکن اس کے باوجود بھی جیسا کہ ہم نے پچھلے تین دنوں میں ہم نے ڈی سی صاحب کے ساتھ میں ویجٹ کیا ہے کرنال شہر میں بھی گرونڈا میں بھی اور اندری میں بھی موشنی لوگوں نے اچھا سیوک کیا ہے جس سمیہ پہ دکانے بند کی جانے چاہیے بند کی گئی ہے اور اب ماس کے پرتی بھی لوگوں میں جاگ رکھتا ہے جہاں در لوگ ماس کا پریوک کریں سبھی ویدھان صاحبہ کے ایم ایلو سے سانسر سے بھی میٹنگ ہوئی ہے تو جن پرتی نیدی ہیں ان کی کس طرح کی ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کا کام کریں سبھی ہلکوں کے ایم ایلے ہیں وہ نہیں دیکھیں آج تو اپائیویت مہدے کے دوارہ جتنے بھی جن پرتی نیدی آئے تھے ان کو اب بارتوان کی استطیق سے افغط کرایا گیا تھا اسپٹل میں کیا استطیق ہے اوکسیجن کی سپلائی جو بھی عوشک دوائیں ہیں ان کی اپورتی کو لے کر اور جلا پرسانسان اس سمجھ میں کیا کیا تیاری کر رہا ہے اسے افغط کرایا تھا ان کی طرف سے جو بھی سوزاؤ آئے ہیں جو بھی دیسانردیس ہے ان کو بھی ہم نے ان کا بھی جو پالن ہے وہ ہم سنیشت کریں گے اور جو بھی اچھے سوزاؤ آئے ہیں ان کو بھی بند کرنے کے عدیش نہیں آئے ہیں ٹوشن سینٹر آئی لیٹ سینٹر لیکن جانکاری مل رہی ہے کہ پولیس وہاں بھی جاتی ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ آپ بند کر دیجئے حالانکہ ڈی سی صاحب نے صاف کر دیا تھا کہ آدیش نہیں ہیں ان کے بند کرنے کے چھے بجے سے باد بھائے بند کر سکتے ہیں لیکن چھے بجے تک کھولے رہیں گے تو تمام پولیس کے ایسے چوز کو آپ اس بارے جانکاری دیں گے دیکھیں جتنی بھی آئی ٹیز اور جو آئی لیٹس والے ہیں ان کے لیے ورک فروم ہوم کا بھی سرکار کی طرف سے نردیس آیا ہوا ہے اور چھے بجے باد تو بیسے ہی سارے بند رہنا ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے جیلا پرساسن کی اور سے نردیس جاری کیے گئے ہیں کہ جو آئی ٹیز والے جو ہیں جو اس پر آدھاریت انڈسٹریز ہے وہ ورک فروم ہوم کر رہے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کرنال کے اس پی گنگرم پونیا جو ہے کرنال بیکنگ نیوز پر لائیو جانکاری دیتے ہو انہیں جرائے کہ کرنال میں دہار ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے دہار ایک سو چوالیس میں کیا رہے گا کہ کوئی بھی وقتی بغیر کسی انہمشک کام کے چار لوگ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے بتایا کہ کس طرح سے آج جن پردینیتوں کی بھی جو ایک بیٹھا کی گئی سبھی ویدھان سباؤں کے جو ویدھائک تھے وہ یہاں پر موقع پر پہنچے کرنال کے ڈیپٹی کمیشن کرنال کی ایس پی کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تاکہ وہ بھی اپنے اپنے لیول پر جنتہ کو جاگرو کرنے کا کام کرے ماس کے چلان لگا تر کٹتے ہیں ماس کے چلان لگا تر جو ہے بڑھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کرنال کی ایس پی گنگا رمپونیا نے کرنال جی لیبر کے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ سافدھانی بڑھتے کیونکہ کرونا کے کیسز لگا تر بڑھ رہے ہیں جاگ اکتہ جتنی زیادہ ہو سکے اتنی فیلائی جانی چاہیے سماج میں ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں اور بغیر کسی جروری کام کے اگر کوئی جروری کام نہیں ہے تو آپ گھر سے نکلنے سے پہلے سو بار جرور سوچے کر آنے سا آپ کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جا سکتا ہے حالانکہ جو رول سے جو آدیس ہیں وہ پہلے جیسے ہی ہیں چھ بجے کے بعد سبھی دکانے بند کرنی ہوگی کسی طرح کا کوئی رولز میں جو آدیس ہیں اس میں کوئی فیر بدل نہیں ہوا ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ دھارہ اکسو چواریس لگا دی گئی ہے ہماری آپ سبھی سے پیل جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جارہ سے جارہ جرور شیئر کریں کامل میڈہ کرنال بریکنگ نیوز کرنال کرنال بریکنگ نیوز کرنال کی ہر بڑی خبر ہریانہ کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتا ہے کچھ لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ان کو ہر خبر شو نہیں ہوتی ہے اس کے لیے آج ہی آپ ہمارا ایک بار فویس بک پیج کھولیے کرنال بریکنگ نیوز پر جائیے آپ کو اس طرح سے آپشن نظر آئے گا یہاں پر بیل آئیکن ہوگا سب سے پہلے آپ کو اس کو کلک کرنا ہے پھر دوبارہ سے کلک کر کر یہ تمام اپشنز کھولیں گے سب سے اوپر آئے گا نیوز ویڈ کا اپشن اس کو آپ کو کلک کر کر فیوریٹس میں جانا ہے اس کے بعد پوسٹ کا اپشن آئے گا اس کو کلک کر کر آپ کو ہائلائٹس میں جانا ہے ویڈیوز کا اپشن آئے گا اس کو کلک کر کر آپ کو آل نوٹیفیکیشنز کرنا ہے اور اس کے بعد لائیو ویڈیوز کا اپشن آئے گا اس کو بھی کلک کر کر آل نوٹیفیکیشنز کرنا ہے جس کے بعد کرنالوے ہریانہ کی ہر بڑی خبر آپ کے موبائل فون تک سب سے پہلے پہنچے